اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز میں سید کاشیو خلیل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی کی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اکیس دسمبر سے لے کر ستائیس دسمبر تک کے اس دورانیوں میں آپ کے حالات کیسے رہیں گے شادی، روزگار، کاروبار، سفر، علی، اولاد اور زندگی کے تمام امور کے حوالے سے زندگی کے معاملات پہ اس ہفتے میں کیا اثرات ڈویلپ ہوں گے پلینٹرز کے آپ کے ذائچے کے ہروسکوپ کے کیا اثرات ڈویلپ ہو رہے ہیں اس حوالے سے اس مقلق بات کریں گے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی کی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اس ویک میں خاص طور پر دو تین ٹرازنکشنز ہو رہی ہیں اور یہ ٹرازنٹ جو ہے خاص طور پر سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سیارہ شمس جو ہے وہ برجے کوس سے برجے کیوریس میں آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے سیارہ اتارت جو ہے وہ بھی برجے کوس سے برجے جدی کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہے یعنی اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے اور یہ دو پلینٹس جو ہے خاص طور پر 21 دسمبر سے اپنے پلینٹس جو اپنے جو ہاؤسیز ہیں وہ چینج کر کے دوسرے ہاؤسیز میں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ خاص طور پر ایک اور بھی خاص وقت جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہے جوپیٹر اور سیٹرن کا خاص وقت آ رہا ہے اور یہ خاص طور پر اس وقت کو زہل اور مشتری کا خاص وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ دونوں سیارے ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں اور خاص طور پر 21 دسمبر کے دن یہ ہے بلکل اس قدر قریب آ جائیں گے سیارے کے ایسے لگے گا جیسے بلکل کلوز ہو چکے زیرو ڈگری بھی ان کے اندرمیان میں فاصلہ نہیں رہا اور اس کو اسٹرولوجی کی زبان میں قرآن بھی کہتے ہیں کنجنگشن بھی کہتے ہیں پلینٹس کا اور اس پلینٹس کا یہ کنجنگشن جو ہے یہ صدیوں کے بعد ہوتا ہے اور یہ ایسا کنجنگشن ہے جو اتنا کلوز کنجنگشن جو ہے یہ اس وقت تقریباً ناسا کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً آٹھ سو سال کے بعد جو یہ کنجنگشن ہو رہا ہے اس طرح کلوز کنجنگشن جو ہے یہ جوپیٹر کا اور سیٹرن کا اور مختلف آسٹرولوجیز کی رائے کے مطابق تقریباً سولہ سو سال کے بعد یہ خاص وقت آیا ہوا ہے اور اس خاص وقت کا فائدہ یقینی طور پر تمام پوری دنیا میں جتنے بھی مطلب افراد ہیں ان کے ذائچے میں اس کے اثرات جو ہیں پوزٹی وصرات جو ہیں اللہ کے فضل سے آئیں گے اور مشتری سیارہ مشتری اور سیارہ زہل کی نحصت اور جو بندیش اور بید اثرات ہیں ان کا اللہ کے فضل و کرم سے خاتمہ ہوگا اور بہتری اور آسانی جو ہے اوورال حاصل ہوگی اس سے بارہ برجوں کے اوپر تمام برج پر جو ہے اس کے پوزٹی وصرات جو ہیں ان کے اپنی نویت کے مطابق جو ہیں وہ پیدا ہوں گے تو اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کے برج کے اوپر جو ہے سیارہ مشتری اور سیارہ زہل کے اس خاص کلوز کمبینیشن کے کیا اثرات اچھے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں اس بات کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں برجیں آئیس میں اب ایریز کے مطلق سب سے پہلے آپ کو اگاہ کرتے ہیں کہ ایریز جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس ہفتے میں کیسے معاملات رہیں گے تو اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن آپ کے ہورسکو کے مطابق جو ہے یہ فرسٹ آس میں جو آپ کا سینڈنٹ ہے اس کے اندر ماس مجود ہے اور جو اس وقت جو جو پیٹر اور زہل کا جو کنزنکشن ہو رہا ہے اس مشتری اور زہل کی خاص پوزیشن بنی ہوئی ہے اس حساب سے وہ ایکیوریس کے اندر یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے یعنی یہ آپ کے زہچے کا گیاروہ گھر ہے گیاروہ گھر کو ہم بیتل امید کہتے ہیں اور بیتل امید جو ہے بنیادی طور پر اور یہ جو لحمت ہوس ہے یہ بیسیکلی اس کو ہم بیتل امید کہتے ہیں اور یہ انسان کی خواہشات امید و پلاننگ کامیابی کی جو ڈزائرز ہیں اس سے تعلق رکھتا ہے اور اس ہفتے میں خاص طور پر جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اپنے کاروپار کے حوالے سے ملازمت کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے زندگی میں ترقی کے حوالے سے انشاءاللہ ان تمام خواہشات کے پورے ہونے کا امکانات ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہتر ایسے مواقع ملیں گے ایسے اسپاپ پیدا ہوں گے جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کی جو زندگی کی جو دہرینا خواہشات ہیں ان کے اندر آپ کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور روزگار کے اندر آپ کو کچھ نئے ایسے پلاننگز کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں جس میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے اگر آپ کوشش کرتے تو آپ کامیاب ہو سکتے تھے اور بہت ساری جو پریشانیاں نکامیاں جو آپ کے پاس ہو رہی ہیں کاروبار میں کوئی ایسے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بہتر حل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا فیملی ہاؤس کے اندر بھی یہ پوزیشن اس کے سرانداز ہو رہی ہے اسے یہ گرہلو مسائل جو ہیں گرہلو پریشانیاں بھی جو ہیں اور ان کے بھی کوئی مناسب حل جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا اور جو مہیوسی کی کیفئے جو تاریخ چتی ایریس کی اوپر بچھلے چند ویگ سے وہ اللہ کے فضل و قسم سے ٹھیک ہو جائے گی اس موقع ایریس کے جو اسینڈنٹ میں جو پلینٹ ہے ان کا اپنا لارڈ جو ہے وہ بارس بیٹھا ہوا ہے اور مارس کی جو پوزیشن ہے اس وقت یہ شو کر رہی ہے کہ آپ کو اپنے رویے میں اپنے مزاج میں نسبتاً جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مزاج میں جو سختی یا مزاج میں غصہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ اس کی وجہ سے آپ بہت سارے اپنے لیے بہت سارے اپنے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے اور کوئی اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں لوگوں سے رہی جھگڑا یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے غصے کا غلبہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ مارس جو ہے جنگو جدل کا پلینٹ ہے آتشی پلینٹ ہے اور انسانی طبیعت میں جو ہے وہ جو ہے وہ ایک ایسے رویہ پیدا کرتا ہے جس سے انسان پاس کا جو ہے وہ جذباتی جو ہے خیالات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اس کی ویسے کئی چیزیں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس میں آپ کو خاص طور پر مشاہ یہی ہے کہ آپ نے اس ویک کوشش کرے گے اپنے جو ہے طبیعت میں مزاج میں جو ہے وہ کنٹرول اور برداش جو ہے اس کو اوورال رکھے اوورال بھی زندگی میں لانا چاہیے لیکن خاص طور پر اس ویک میں اس سے آپ کی جو جو زہل اور مشتری کے جو بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے اس کا بہتر ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا اور اس میں خاص طور پر ریمیڈی کے طور پر بھی اور مشتری اور زہل کے جو خاص وقت کے حوالے سے سیارہ مشتری کی جو لو ایک خاص قیار کر کے دے رہے ہم وہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں یہ 21 دسمبر کو یہ خاص وقت آ رہا ہے اور سولہ سو سال کے بعد یہ وقت آ رہا ہے تو اس حوالے سے یہ اس درانا ہم یہ لوگ تیار کر کے دے رہے ہیں تو یہ لو بنوا کے آپ اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے جتنے بھی جمعہ مسائل ہیں جو چاہے روزگاہ سے متلکہ ہیں چاہے فیملی لائف سے متلکہ ہیں چاہے سفر سے متلکہ ہیں یا تعلیمی مسائل جو بھی ہیں ان کے اندر اللہ کے فضل کرم سے بھرپور ایک ریمیڈی کا کام کرے گی یہ لوگ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نیکسٹ برج جو ہے برجہ سور برجہ سور والے کے لیے جو ہے یہ جو ویک ہے یہ بہت کامیابی کا اور ایک طرح سمجھ لیجئے کہ ایک پرموشن کا جو ہے وہ ویک تصور کیا جائے گا کیونک خاص طور پر اس وقت جو آپ جائے سکے جانتے ہیں کہ اس دسمبر میں جو کس دسمبر تک جو ہے وہ زور اور مشتری کا ایک بہت بہت برکت وقت آ رہا ہے وہ سیارہ مشتری اور جو سیارہ زور ہے بہت کلوز آ رہے ہیں کنجنشن ہو رہا ہے ان کا جی کنجنشن جو ہے وہ کئی صدیوں کے بعد ہوتا ہے اور اس کے بہت پوزٹیو اثرات جو ہیں وہ آپ کے بھی برج پہ حاصل ہو رہے ہیں اور اس وقت ٹین تھ ہاؤس کے اندر جو ہے یہ کنجنشن جو ہے وہ آپ کے ایک ہو رہا ہے ٹین تھ ہاؤس جو ہے وہ کریئر کا ہاؤس ہوتا ہے اس کو بہت العزت بھی کہتے ہیں بہت المقام بھی کہتے ہیں بہت الترقی بھی کہتے ہیں کامیابی کا گھر بھی اس کو کہتے ہیں اس وقت یہ آپ برج سور والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ کامیابی کے پیغمات لے کر آ رہا ہے اس ویک میں آپ کو جو لوگ کاروبار سے وہ بستہ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی امکانات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں جس سے ان کو بزنس میں کاروبار میں بہت اچھی ڈیلز ہونے کا امکانات ہیں روزگار بڑھنے کا امکانات ہے کشادگیہ رسک کا واضح امکانات جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جوب سے جو متلکل ہو گئے ان کو پرموشن کے امکانات اس ویک میں انشاءاللہ ملیں گے اور کوئی نہ کوئی بونس یا کوئی انعام جو ہے وہ آفیس کی طرف سے حاصل ہو سکتا ہے جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں جو گھر پر رہتے ہیں خواتین ان کے لئے بھی خاص طور پر یہ وقت بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کے جو ذہنی طور پر آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی زندگی میں پلاننگ کی ہوئی تھی کہ جی اپنا ذاتی گھر کے حوالے سے یا گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے تذین اور رائش کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں پلاننگ تھی تو اللہ کے فضل الرکم سے کچھ وسائل اور سباب اتنے بہتر پیدا ہوں گے جس سے آپ کو یہ جو آپ کی خواہشاتی پوری ہوں گی اور خاص طور پر اس ویک میں آپ کو جو ہے گھر کی تذین اور رائش کرنے کا اور اپنی زندگی میں بہتری لے کر آنے کا اور شاپنگ کے جو مواقع ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گے اور اوبرال بھی آپ کے زندگی پر بہتری آئے گی وہ جو ٹورس والوں کے لئے خاص طور پر جو لوگ جن کے رشتے شادی ابھی نہیں تیپ آئے وہ لوگوں کے لئے بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ویک میں خاص طور پر آپ کا جو روننگ پلانٹ ہے وہ اچھی پوزیشن پہ ہے وینس اور انشاءاللہ شادی اور رشتے کے حوالے سے بھی جو مکانات ہیں وہ بڑے روشن ہیں اور کوئی بھی رکاور یا کوئی بندیش آپ کے شادی رشتے میں جو پیدا ہوئی ہوئی تھی وہ اللہ کے فضل کرم سے اس ویک میں جو ہے وہ حدم ہو جائے گی اور ریمیڈی کے طور پر مشتری اور زہل کی ایک مشترکہ لوگ تیار کر کے دے رہے ہیں ہم ایک دسمبر کو خاص طور پر یہ ایک خاص کنشن آرہا ہے زہل مشتری کا اس حوالے سے یہ لوہ زہل مشتری جو ہے یہ پیار کر رہے ہیں اور یہ ہر طرح کی نحوصد بندیش گردش کے خاتمے کے لیے اور کشادی رزق کے لیے کاروبار روزگار سفر تعلیم ملازنگی کے تمام امور میں کمیابی کے لیے بڑی موثر لوہ ہے اور ٹارس والوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو یہ آپ بھی بنواکر پر پاس رکھیں تو ایک مکمل ریمیڈی کے طور پر یہ آپ کا ساتھ دے گی بفضل تعالی تھرڈ لئی جو ہے برج جوزہ برج جوزہ والوں کے لیے یہ جو ویک ہے جی برج جوزہ والوں کے لیے خاص طور پر یہ ویک جو ہے بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں کے پیغامات لے کر آرہا ہے اور آپ کا جو خاص طور پر یہ جو سیٹرن اور جوپیٹر کا کنجنکشن ہو رہا ہے 21 دسمبر کو اس کے بہت بہتری نصرات جو ہے وہ آپ کے ذائچے پر پڑھ رہے ہیں اور یہ جو کنجنکشن ہے زہل اور مشتری کا اس کا خاص طور پر آپ کے نائنٹ ہاؤس کے پر افیکٹ ہو رہا ہے نائنٹ ہاؤس کے اندر یہ ہے جو دونوں سیارے ہیں ان کا کلوز کنجنکشن ہو رہا ہے تو اس میں خاص طور پر یہ چونکہ بیتل سفر اس کو کہتے ہیں ہم سفر کا گھر کہتے ہیں اس میں آپ کے لیے اس ویک میں خاص طور پر بہت سارے ایسے منصوبے بننے کا امکان ہے جس میں آپ کو کانوپاری طور پر بھی اور اپنے اوورال بھی ڈومیسٹک پائنٹ آویو سے بھی جو ہے وہ مومنٹ کرنے کا موقع ملے گا مومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی مختصر سفر پاکستان کے اندر یا اندرونے ملک سفر کرنے کا مواقع مل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ بھی سیارت افری کے مواقع جو ہیں ان کے بڑے گا شادی بیاں پر شرکت اور اس طرح کی جو چیزیں مصروفیات جو ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ گھر یا آفیس سے باہر کی مصروفیات سے ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے آپ کی انوالمنٹ جو ہے وہ بڑے گی اور اس میں یہ بھی چیز نظر آری خاص طور پر کہ مہمانوں کی عام درفت بھی آپ کی طرف پہ ترہے گی لوگوں بہت سارے ایسے لوگ جو جن لوگوں سے آپ کا بہت پیسر سے پہلے رابطہ ختم ہو چکا تھا یا کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا یا کوئی ناراضی چل رہی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ویک میں آپ کو بہت سارے ناراض لوگوں سے آپ کی صلح ہونے کا بھی امکانات ہیں کسی پرانے دوستوں سے ملاقات ہونے کا امکان مائدہ ہو سکتا ہے اور اس ویک میں خاص طور پر جو کاروباری لوگ ہیں جن کا بزنس نیٹ ورکنگ سے تعلق رکھتا ہے تو ان کو اپنی نیٹ ورکنگ میں مزید فائدہ حاصل ہوگا اور ان کا کاروبار ایکسپینڈ ہونے کا امکان ہے کاروبار روزگار میں اضافہ ہوگا اسی طرح سے جو جوب پیشا لوگ ہیں ان کے بھی اس طرح ہے جو لوگ خاص طور پر مارکٹنگ اور سیلز سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ ہے کہ بہت سرے نئے جو ہے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا جن سے ان کو اپنے بزنس کی گروہت کا جو ہے بہتر سے بہتر امکان جو ہے وہ حاصل ہوگا اور سٹوڈنٹس جو ہیں یا جو لوگ جمعہی والے جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ سفر کے لیے کوشش کر رہے ہیں ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی خاص طور پر اپنے ویزا کیسز کے حوالے سے کامیابی مل سکتی ہے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویک جو ہے بہت مناسب ٹائم ہے کیونکہ اس وقت آپ کا جو سفر کا سیارہ ہے وہ بہت اچھی حالت میں ہے سفر کب سے متعلقہ جو آپ کا ہاؤس ہے وہ بھی بہت پچھی پوزیشن پہ ہیں اور جوپیٹر اور سیٹرن کے جو سرات ہیں وہ سفر سے متعلقہ امور پہ بہت فائدہ دے رہے ہیں تو اگر آپ کی جو بھی پلاننگ ہیں جو سفری امور سے تعلق رکھتی ہیں ان کے اندر آپ کو انشاءاللہ اس ویک میں خاص طور پر فائدہ حاصل ہوگا جامنہی والے جو ہیں خاص طور پر اس مشتری اور زہل کا جو خاص وقت آ رہا ہے اس میں اپنے زندگی کے اندر اوورال کا امیابی کے لیے ان میں بہتری کے لیے آسانی کے لیے جو ہے لوہ اکتیار کر کے دے رہے ہیں لوہ مشتری زہل تو یہ آپ مروا کے پاس رکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جتنے بھی جملہ مسائل مشکلات پر شانی ہیں ان کا ایک مکمل طور پر ایک روحانی حل جو ہے وہ حاصل ہوگا آپ کو انشاءاللہ فورثلی جو ہے برج سرطان والے برج سرطان والے جو ہے فورثلی کینسل والوں کے لیے یہ جو ویک ہے یہ بہت ہی ملے جلے اثرات لے کر آ رہا ہے کیونکہ آپ کے اس وقت جو کنینکشن ہو رہا ہے جوپیٹر کا اور سیٹرن کا ایٹھ ہاؤس میں ہے ایٹھ ہاؤس کو ہم بیت الخوف بھی کہتے ہیں پرشانیوں کا گھر بھی کہتے ہیں مشکلات کا گھر بھی کہتے ہیں اور امراض سے متعلقہ بھی یہ ہاؤنس ہے تو برج سرطان والوں کے لیے خاص طور پر اس ویک میں یہ چیزیں ہیں کہ ملے جو لہرات ہیں خاص طور پر پہ پہلے جو آپ کے ویک کا دورانیاں ہے جو اکیس سے شروع ہوتا ہے تہیس یا چوبیس طریق تک چلتا ہے اس میں کچھ جو ہے وہ آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے صحت میں کچھ تھوڑی سی خرابی پیدا ہو سکتی ہے پٹھوں کا کچھاؤ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے اختلاف رائے یا لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسے گریلو وراثتی معاملات پہ اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے بہن بھائیوں سے انسیزوں کا عرب سے کسی بات پہ تنازع پیدا ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو آپ کو بچانے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کا پلانیٹی پوزیشن جو ہے وہ کچھ کچھ حد تک اس میں نیگٹیف جو ہے وہ ریز آپ کے لیے پیدا کر رہی ہے بھاؤسز میں تو اس سے آپ کو بہتر اور مفوض رکھنے کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے اور نیکسٹ جو ہے اس میں جو فورت ٹویٹی فورت کے بعد جو آخری تین دن ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ بہتر حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ حاصل اور اس کے بعد جو ہے جو لاسٹ اس ویک کا دو آخری تین دن ہے اس میں جو ہے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے فیور میں ہیں اور اس دوران جو ہے کہ وہ کوئی نو کوئی سلیشن آپ کو اپنے تمام پرولمز کا نظر آنا شروع ہو جائے گا اور جو لوگ کسی کیسز میں انوالو ہیں یا کسی وجہ سے اپنا تھانا کی جہری یا کوئی ایسے مہور ہیں تو اس میں آپ کو ریلیف ملنے کا امکان ہے اور معاملات کا جو ہے بہتر حل یا تصفیہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا بزنس پائنٹ آف روز سے بھی جو ہے برجہ سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے بہت فائدہ بند ہے اور خاص طور پر تئیس سے لے کر ستائیس تک کے جو جو تین چار دن ہے اس دوران جو ہے بزنس گروہ جو ہے وہ پر فضلت اللہ آپ کو حاصل ہوگی اور فنانشل سٹار جو ہیں وہ آپ کو ساتھ دے رہے ہیں اور فیملی لائف کے معاملات میں پھر بھی اتیاطاً آپ کو اتیاط کی ضرورت ہے گریلو موم اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات تیہ کرتے ہوئے اتیاط سے کام لیں اس میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے اس کی آپ کو خاص طور پر کیر کرنے کی ضرورت ہے جو سیٹرن اور جو سیٹرن اور جو پیٹر کے جو فیکٹ ہے کوننکشن کے یہ آپ لوگوں کے لائف کے اندر بہت بہتر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جن کو کینسر سے تلق رکھتے ہیں لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے اور خاص طور پر سیاروں کی نوحصت جس میں خاص طور پر پلینٹس آپ کے کچھ جو گینس چل رہے ہیں جس کی ویسے اوبرال زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر مخالفت کے اثرات جو ہیں وہ زندگی میں زیادہ ڈویلپ ہوتے ہیں تو اس کے خاتمے کے لیے بھی اوبرال بھی فنانشل ترقی کے لیے بھی گرل امور میں بھی بہتری کے لیے سفر میں بہتری کے لیے تعلیمی معاملات میں آسانی کے لیے اور اوبرال زندگی میں ترقی اور کامیابی کے لیے جو ہے وہ یہ ایک لوگ بنا کے دے رہے ہیں ہمی کے دسمبر کو یہ جو خاص وقت آ رہا ہے صدیوں کے بعد اس میں مشتری و زہل کے بھرپور اصلاحات لیے ہوئے یہ لوگ تیار ہوگی اور یہ بنوا کے پاس رکھیں تو یہ ایک مکمل ریمیڈی کے طور پر یہ آپ کا کام کرے گی اس کے بعد جب برج عصد والے یہ ففت برج ہے اور برج عصد والوں کے لیے یہ جو گھر ہے خاص طور پر آپ کے سیوتھ ہاؤس کے اندر جو ہے بہتر نظر آ رہی ہے اور اس کو بیتر زوج بھی کہتے ہیں یعنی آپ کا گریلو امور سے مطلقہ یہ گھر ہے آپ کی فیملی لائف سے مطلقہ ہے شریکہ سے مطلقہ ہے اور اس کے علاوہ جو شراکتی امور ہیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں لیکن وہ شراکت کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں یا پارٹنشپ پر بزنس کر رہے ہیں یا جو ایسے ہیں کہ جن لوگوں کا بزنس جو ہے وہ سٹاک سے ان سے تلق رکھتا ہے یا کسی کمپنی سے رنٹڈ بزنس ہے یا جو لوگ کمیشن بیس جواب کرتے ہیں جس میں کمپنی ان کی محنت ہوتی ہے اور وہ کمیشن بیس پر اپنی جواب کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ویک جو ہے بہت فائدہ مند ہے ان کو اس ویک میں جو ہے وہ فضلتالہ اپنی پارٹنشپ میں زندگی کی ہو چاہے وہ بزنس کی ہو چاہے وہ ملازمت کی پارٹنشپ ہو اس میں نفع جو ہے وہ حاصل ہوگا کم یا بھی حاصل ہوگی اور جو لوگ سیلز اور مارکٹنگ سے وہ گستہ ہیں ان لوگوں کو بھی اس ویک میں جو ہے بہت بور ریزلٹس ملیں گے اپنے جو ٹارگٹس ان کے ہیں کمپنی کی طرف سے دارے کی طرف سے بزنس ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہونے کمکانات ہیں فیملی لائف میں یہ ہے جو آپ کو اپنے شرکہات کی طرف سے بچوں کی طرف سے اشتداروں کی طرف سے جو ہے بہتر ماحول ملے گا اور وہ جو اختلافے رہے جس کی وجہ سے باز کات آپ کے معاملات جو ہے وہ کشکرات کا شکار ہے ان کے لئے بھی خوشی کی اور بہتر کی خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ویک میں آپ کو جو ہے ان اختلافات کے خاتمے کے لیے تصویعے کے لیے جو ہے بہتر مواقع انشاءاللہ حاصل ہوں گے شادی کے حوالے سے یہ جو ویک ہے یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے جو لوگ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اسدی خواتین حضرات ان کے لئے یہ ہے کہ منگنی شادی رشتہ جو ہے وہ تہپ آ سکتا ہے اس حوالے سے اگر کوئی رکاورت تھی تو واللہ کے فضل وکرم سیز ویک میں جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور کاروباری طور پر بھی عمومی طور پر بھی کامیابی نصیب ہوگی روزگار کاروبار میں ترقی کے مکانات جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آ رہے خاص طور پر سیارہ مشتری اور زون کی جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پلانٹ کا سیوت ہاؤس بہتر ہو رہا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو اولاد کے حوالے سے جو لوگوں کا آپس میں کشیدگی یا اپنی فیملی رائے پر کشیدگی ہے اس کے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل وکرم سے جو ہے اس کا بھی کوئی بہتر حل جو ہے وہ نکل آئے گا آپ کے مخالفین کے ساتھ صلح ہونے کا جو ہے وہ امکانات ہے اور اگر کوئی آپ کا مقدمہ یا کوئی ایسا تنازہ چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی افراد آپ کے ساتھ بیچ میں لوگ تصفیہ کرانے کے لیے آپ کا معاملہ تیپ فرم کر دیں گے جس سے آپ کو جو ذہنی طور پر صحابی طور پر جو کھچا ہو چلا آ رہا تھا تنازہات کی وجہ سے وہ آپ کا فضل اللہ اس کا کوئی نہ کوئی بیتر حل جو ہے وہ سابنے آ جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو جو سیٹر کے اور جوپیٹر کے اثرات ہیں پوزٹیو اثرات کو حاصل کرنے کے لیے ایک لوہے مشتری اور زہل تیار کر کے دیتے ہیں تو وہ بنوا کے آپ پاس رکھیں یہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل ریمیڈی کا کام کرے گی سکس لی یہ ہے کہ جو برج سنبلہ والے برج سنبلہ والوں کے لیے یہ ویک جو ہے یہ اس میں نسبتاً کافی احتیاط کی ضرورت ہے ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہتری کیم کانات بھی جو ہیں وہ بڑے نظر آ رہے ہیں اس میں چونکہ یہ آپ کا جو سیٹرن اور جوپیٹر کا کنجنگشن ہو رہا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے سکس ہاؤس پہ پڑھ رہے ہیں اور سکس ہاؤس پہ جب اس کے اثرات پڑھتے ہیں اس سے دو تین فوائد آپ کو زندگی میں حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اوورال جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کے اندر بہتری آئے گی کبھیا بھی آئے گی اور بہتری طور پر آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشنز مل جائیں گے کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ اپنی جو ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ کی روٹین ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسے چیزیں شامل ہوں گی آپ کی خوراک کو بہتر کر سکتے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ بہتر ہیلتھ کو حاصل کر سکیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ فنانشل پارٹویو صحیح ہے جو ویک ہے یہ آپ کے لیے بہتر ویک ہے اور اس میں خاص طور پر روزگار کاروبار میں جو ہے وہ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے کہ آپ کو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا اور منافع بھی کاروبار میں بڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جوب پر شہر جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک خاص طور پر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی جوب کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرموشن یا کوئی بونس ملنے کا مکانات جو ہے وہ بھی روشن ہے کیونکہ جوپیٹر کے پوزیٹیو اسرات جو ہیں وہ آپ کے اس ہاؤس کے اوپر پڑھ رہے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے اوبرار فیننشل معاملات میں جو گروت جو ہے اس کے امکانات روشن ہو رہے ہیں فیننشل گروت انشاءاللہ آپ کو اس ویک میں اثر رہے گی اور جو بندیشی اسرات جس کی ویسے آپ کے روزگار کاروبار میں کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہوئی تھی اور کچھ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہا تھا روزگار کاروبار تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ کا یہ ویک ہے ایکیس سے ستائیس والا اس کے اندر فیننشل پائنٹ اپو سے جو ہے بہتری آئے گی اور یہ جو کنجنشن ہو رہا ہے جو پیٹر کا سیٹرن کا اس کے پوزیٹیو اسرات بھی حاصل ہو رہے ہیں اس کے لیے خاص طور پر لوہ تیار کر کے دیتے ہیں لوہ مشتری ازول تو یہ بھی بنوا کے پاس رکھیں جس سے بھی یہ آپ کے اوبرال بزنگی کے ماملات میں جو ہے بہتری اور آسانی حاصل ہو گی اس کے بعد ہے برجہ میزان والوں کے لیے برجہ میزان والوں کے لیے جو ہے یہ جو کنجنشن ہو رہا ہے جو پیٹر کا اور سیٹرن کا یہ آپ کے فیفت آس میں ہو رہا ہے فیفت آس اس کو ہم بیتل اولاد بھی کہتے ہیں جو اولاد سے متعلقہ گھر ہے اور جن اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ والا بھی جو ہے اس حوالے سے خاص طور پر بہت اہمیت کا حمل ہے خوش قبری اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی حاصل ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اولاد کے ساتھ جو معاملات ہیں تعلقات ہیں اس کے اندر اگر کوئی کشیدگی پیدا ہوئی ہوئی ہے تو اللہ کے فضل کرم سے اس کا بھی کوئی نہ کوئی بہتر حل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا جو بھی معاملات کوئی کشیدگی کے باعث بن رہے ہیں ان میں کوئی تصویہ ہونے کا جو ہیں وہ امکانات ہیں اس کے علاوہ فیفت ہوس جو ہے انسان کے انعام اور لٹری سے بھی تلق رکھتا ہے انعام لٹری جو لوگ سپرائنز باؤنڈ وغیرہ لے کے رکھے ہیں جنہوں نے لیکن ابھی تک کبھی ان کا کوئی انعام نہیں نکلا یا انعام نکلنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس ویک میں خاص طور پر آپ کا جو چونکہ فیفت ہوس جو انعام لٹری سے تلق رکھتا ہے یا انعام غیبی انداد یا غیبی دولت سے چانک تلق رکھتا ہے اچانک انعام یوگ جس کو ہم کہتے ہیں اسے تلق رکھتا ہے تو وہ بنا ہوئے اس میں آپ کو اچانک جو ہے فیننشل فائدہ حاصل ہو سکتا ہے حصول انعام میں خصوصی طور پر فائدہ ہونے کا واضح طور پر جو ہے امکانات ہیں اور یہ جو جو پیٹر اور سیٹرن کا کنیکشن ہو رہا ہے ایکی دسمبر کو اس کے حوالے سے خاص طور پر ایک لوہ تیار کر کے دیتے ہیں لوہ مشتری زہر تو وہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں تو اس سے آپ کے فیننشل معاملات میں بھی اور بھی بہتری جو ہے وہ کامجابی آپ کو حاصل ہوگی اس کے بعد ہے برج اکرب سکوارپیوال ہے سکوارپیوالوں کا جو اس وقت یہ جو کنیکشن ہو رہا ہے زہر اور مشتری کا یہ آپ کے فورس ہاؤس میں چوتھے گھر میں اس کو ہم بہتر عرض بھی کہتے ہیں زمین کا گھر ہے یہ انسان کے زمین جائدات پراپٹی سے تلق رکھتا ہے وراستی امور سے انسان کے تلق رکھتا ہے گریلی امور سے تلق رکھتا ہے رشتہ داروں اور گریلی جو معاملات ہیں ان سے تلق رکھتا ہے تو اس ویک میں خاص طور پر آپ کو کوئی زمین کی خریداری فروخت کا جو ہے اس میں نفع حاصل ہونے کے مکانات ہیں ذاتی گھر پر آنے کے لیے جو آپ فرس کر رہے ہیں اس میں کوئی بہتر آپ کو اچیرمنٹ حاصل ہو سکتی ہے کوئی ذاتی گھر کے لیے پلوٹ کی خریداری کے لیے یا ذہا گھر کی تعمیر کے آغاز کے لیے یا گھر کی پلوٹ کی خریداری میں کوئی نئی بہتر آپ کو جو ہے اپوچنیٹی مل سکتی ہے اس کے علاوہ فیملی لائف میں گریل امور میں جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے بہتری اور آسانی پیدا ہوگی جس سے جو گریل اتنازات ہیں ان کا کوئی حل سامنے آئے گا اور وہ سکورپین جن کو مقدمات کا سامنے ہیں یا جن کو کوئی مخالفت یا دشمنی کا سامنے ہے تو ان کے لیے بھی یہ بھی کچھا ہے اس میں مقدمے میں کامیابی دشمن پر فتح کی جو ہے وہ علامات جو ہیں واضح ہو رہی گیا مشتری اور زہل کے اس کنجکشن کے دوران ہمیں ایک لوہ تیار کر کے دیتے ہیں لوہ مشتری زہل یعنی سیارہ مشتری کی خاص لوہ جو صدیوں کے بعد یہ وقت خاص طور پر آ رہا ہے اس دسمبر میں تو اس دوران یہ لوہ تیار کروا کے اپنے پاس رکھیں تو سکورپینز کے لیے یہ بھی ایک بہترین ریمیڈی کا کام کریں اس کے بعد ہے جی برجے کوس برجے کوس والوں کے لیے یہ ویڈ جو ہے یہ مال و دولت ترقی خوشحالی کے لیے بہت ہی موثر ہے اور خاص طور پر اس وقت جو برجے کوس والوں کے تھرڈ ہوس کے اندر یہ کنجکشن ہو رہا ہے زہل اور جوپیٹر کا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں مالی امور پر خاص طور پر پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ برجے کوس والوں کا ذاتی سیارہ مشتری ہے اور اس کا سیارہ مشتری جو ہے وہ اپنے اللہ ترین اور بہترین پوزٹیف انرجی کے اوپر موجود ہے اس کی ویسے یہ ہوگا کہ فیننشل معاملات میں بہت بہترین ترقی ہوگی کاروباری ترقی کاروبار میں نفع حاصل ہونا کاروبار روزگار میں اضافہ ہونا جو جواب پر شاہ افراد ہیں ان کو بھی روزگار کاروبار میں کوئی پرموشن یا بونس وغیرہ حاصل ہو سکتا ہے اوورال جو ہے اس میں کوئی کوئی پورٹ ٹرانسفر یا تبادلے کے یہ خواہ ہیں یہ کسی کے خواہ ہیں تو اس میں بھی آپ کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت وقت اچھا ہے کیونکہ جو پیٹر کے آپ کے ذاتی جو برج کا سیارہ ہے وہ بھی مشتری ہے اور اس وقت سیارہ مشتری جو ہے وہ بہترین حالت میں سیارہ زہل کے ساتھ جو کنجکشن کر رہا ہے اس کا بہت پوزیٹیو اثر جو ہے وہ آپ کے برج پہ حاصل ہو رہا ہے اور اس کی ویسے یہ ہے کہ جو نیا کام کرنے کے لیے بھی آپ کوشش کریں گے اس میں بھی آپ کو برپور کامیابی حاصل ہوگی اس کے علاوہ سفر میں تعلیم میں اور شادی کے ممور کے اندر بھی جو آپ کے جو بھی معاملات ہیں زندگی کے اوبرال اس میں کامیابی حاصل ہوگی اور جو رکاوٹ اور بندش جس کی ویسے مسائل پیدا ہو رہے تھے رکاوٹ آ رہی تھی اور مشکلات پیدا ہو رہی تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ویک میں وہ حل ہو جائیں گے اور مشتری کے سیارے سے تعلق ہونے کی ویسے برج کوس والوں کو چاہیے کہ وہ اس مشتری اور زہل کے کنجکشن کے دوران جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ ایک لوگ ہے جس کو دوہی مشتری زہل کہتے ہیں بروا کے پاس رکھیں تو یہ ایک بہترین ریمیڈی آپ کے لیے آپ کے اوبرال زندگی کا مسائل کے حل کے لیے اس کے بعد ہے برج جدی والوں کے لیے یہ ویک جو ہے وہ بہت بہتر جا رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ کے جو بیت المال جس کو مال و دولت کا گھر کہتے ہیں اس میں یہ جوپیٹر اور زہل کا کنجکشن ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور سیکنڈ ہاؤس جو منسانی زندگی میں مال و دولت سے خوشحالی سے حصول انعام سے زمین جاہداز سے فیننشل ترقی سے تلق رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آپ کے اوبرالی سویک میں کاروباری معاملات میں بہت بہتری آئے گی روزگار کے معاملات میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ جو لوگ شادی کے حوالے سے اور منگنی کے حوالے سے معاملات میں جو ہے وہ بہتری آئے گی اور اس میں پیشرفت ہوگی شادی رشتے میں جو کوئی نکامی یا پریشانی کا سامنا تھا اللہ تعالیٰ فضل کرم سے اس میں یہ پریشانی ختم ہوگی اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایسے ذنگی میں بہتر جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور بندشی اثرات جو زہل کے جو نحس چلے آ رہے ہیں جس میں ساڑھ ستی کے اثرات ہوتے ہیں ڈھائیئے کے اثرات ہیں یا سوائرہ زہل جو کہ آپ کا ذاتی سے آ رہا ہے اس کے نئے اثرات کے خاتمے کے حوالے سے بھی یہ جو کنجکشن آ رہا ہے زہل و مشتری کا اس کے بہت پوزیٹیف اثرات آپ کے ہاؤسز پر پڑ رہے ہیں اور جو نحس چلے آرگان کی ویسے خاص طور پر کچھ جو کاروباری نقصانات ہیں یا پریشانیاں ہیں یا کوئی کارز کے مسائل ہیں یا اوورال بھی مخالفت و دشمری کے مسائل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس ویک میں جو ہے وہ کمیہ آ جائے گی اور آپ کے لئے یہ معاملات اس ویک میں اچھے رہیں گے انشاءاللہ اور اس میں خاص طور پر جو کوس اور برجے مشتری اور کچھ جزول سے مطلقہ جو لو ہے وہ بنوا کے پاس رکھے جو خاص طور پر ایک انڈینشن کے درانا 21 دسمبر کے درانا تیار کی جائے گی یہ ایک بڑا طاقتور عمل ہے اور صدیوں کے بعد یہ ٹائم آ رہا ہے اس درانا یہ لو تیار کی جاتی ہے اس سے سیارہ زول کی جو نوستے ہیں ان کا بھی روحانی تدارک ہوتا ہے اور مشتری سیارہ جو ہے اس کی بھی جو پوزٹیف حصرات ہیں لگے فرد سے وہ حاصل ہوتے ہیں اس کے پاس جو ہے وہ سیڈن لاسٹ برج ہے آپ کا برجے دل جس کو برجے ایکیوریس بھی کہتے ہیں اور اس میں اس کے فرسٹ ہوس کے اندر یہ کنجکشن ہو رہا ہے یعنی سیارہ مشتری رزول جو ہے اس وقت فرسٹ ہوس میں یہ دونوں آپس میں کلوز آئے ہوئے ہیں اور ان کی جو پوزیشن جو پوزٹیف ریز ہیں اس کے اثرات اوبرال آپ کی ذات کے پر پیدا ہو رہے ہیں برجے جو فرسٹ ہوس ہوتا ہے یہ انسان کی ذات سے تلق رکھتا ہے اس سے انسان کی طبیعت مزاج رویے اوبرال اس انسان کی جو بیہیویر ہوتے ہیں اس کے اندر بہتری آتی ہے تو یہ بھی آپ کے خاص طور پر آپ کے اوبرال جو رویے ہیں مزاج ہے مزاج میں جو تلخی ہے پریشانی ہے چڑچڑا پن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگا ذہنیہ ثابی طور پر جو ہے وہ آپ کو سکون حاصل ہوگا آپ کو اوبرال بھی اپنی صحت آپ کی جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو بہتری نسوس ہوگی اس ویک میں اور آپ کو روزگار کے کاروبار کے معاملات میں بھی جو ہے پہلے کی نسبت جو ہے وہ یہ ویک آپ کے بہتری کا اسباب لے کر آرہا ہے اور اوبرال یہ سوکر جو کنجیشن ہے بسیکلی آپ کے فرسٹ آس میں ہونے کے بیانے سے اس کے جو میکسیمم مسرحات ہیں وہ آپ برجے اکیوریس والوں کو حاصل ہوں گے اور اکیوریس والوں کے اوبرال لائف میں بہتری ہر کام میں ثانی جو کاموں میں رکاورٹ چل رہی تھی وہ اللہ کے فضل سے ختم ہوگی چاہے وہ روزگار کے حوالے سے سفر کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے کسی بھی امور کے حوالے سے آپ فضل تلہ حتر کی بندش کا ختمہ ہوگا اور آپ کو اوبرال جو ہے اس ویک میں ہر کام میں بہتری اور آسانی حاصل ہوگی اور خاص طور پر جو فنانشل میٹر ہے اس میں جوپیٹر کی پوزیشن بہتر ہونے کی ویسے ہی ہوگا کہ مالی امور میں بہتری آئے گی اور روزگار کاروبار میں کشاند کی ہونے کا واضح طور پر امکان نظر آتا ہے کاروبار بھی رفع بڑھے گا پارٹنرشیپ کیا سرمایہ کاری جو ہے وہ حاصل ہو سکتی آپ کو اور آپ کو بہتر زلچو اس سے پہلے جو کوئی نئی پلاننگ آپ بزنس کی پلاننگ کرنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کے اوبرال کاروبار روزگار میں بہتری آئے گی اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پر ایک لو تیار کر کے دے رہے ہیں لوہی مشتری زہل کے کٹھی لو ہے وہ یہ مشتری زہل کے دونوں کے سراج جو ہے وہ اس میں اللہ کا فلسل جو ہے وہ ظاہل ہوں گے نیسے سراج ظاہل ہوں گے اور مشتری کے اور زہل کے پوسٹیف اصراج جو ہے وہ حاصل تلہ خاصل ہوں گے اور یہ لوہی مشتری زہل جو ہے خاص طور پر صدیوں کے بعد جو ایک خاص رہم آرہا ہے اس میں یہ کلار کی جاتی ہے یہ بھی بنوا کے آپ پاس رکھیں بطور ریمیڈی کے طور اس کے بعد جو ہے لاسٹ آپ کا زارڈی جو ہے وہ پائیسس ہے اور پائیسس میں جو ہے ٹویلتھ ہاؤس کے اندر یہ کنجکشن ہو رہا ہے زہل اور مشتری کا جی اور اس میں یہ ہے کہ ٹویلتھ ہاؤس میں چونکہ یہ کنجکشن کے سرات جو ہے بیسیکلی ٹویلتھ ہاؤس جو ہے اس کو ہم بیت الادا کہتے ہیں یعنی دشمنی کا گھر مخالفت کا گھر مقدمہ بازی سے تلق رکھتا ہے اس کے علاوہ اوورال بھی جو انسان کو کاروباری طور پر مشکلات کا سامنہ ہوتا ہے مخالفت کا سامنہ ہوتا ہے شراکت داروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی دھوک دہی کا امکان ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اپنا پراؤں کی طرف سے کسی قسم کی بے فائی کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ اسی ٹویلتھ ہاؤس سے تلق رکھتے ہیں ٹویلتھ ہاؤس بنیادی طور پر جو ہے وہ بیسیکلی نیگٹیف اثرات دیتا ہے انسانی تلقی میں اور کنجکشن کی اس اثرات کی ویسی یہ ہے کہ اوورال آپ کے اس قسم کے معاملات جتنے مسائل چلے آ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے انیس وطن آپ کو ریلیف ملنے کا امکان ہے اس ویک میں جو ارزلٹس آپ کو اوورال ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے کیسی ضدالتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو اس ویک میں کوئی مقدمہ میں کمجابی نصیب ہو سکتی ہے بہتری آ سکتی ہے وہ لوگ جو پھوچ سے تلق رکھتے ہیں پائیسیس تلق رکھتے ہیں ان کو اگر کوئی زمین چاہتات کے مسائل چلے آ رہے ہیں کوئی وراستی معاملات میں کوئی اختلافات اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تصفیہ یا روحانی حل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے اس کے علاوہ مخالفین اور جو آپ کے دشمنان ہیں ان کے ساتھ کوئی صلح ہونے کا جو ہے وہ بھی امکانات جو ہیں اس ویک میں آپ کو حاصل ہوں گے اور اس کے علاوہ سفر برون ملک سفر کے لیے جو کوشہ ہیں پائیسیس والی لوگ ان کو سفر کے معاملات میں کمجابی ملے گی اور جاب سے جو متلکہ لوگ ہیں ان کو جو لوگ جن جو لوگ ان کی خلاف کاروبار میں ملازمت میں کوئی ساجش کر رہے ہیں یا کوئی مخالفت کر رہے ہیں یا کسی قسم کی کوئی آپ کے معاملات میں کوئی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں جو آپ کے پریشانیاں بیدا کرتے ہیں جو لوگ آپ کو امید ہے کہ اس ویک میں آپ کے لیے جو جو پیٹر کے اچھی کنڈیشن ہے اس کی ویسے آپ کو مخالفین پر فتح حاصل ہوگی دشمن پر فتح جو ہے وہ ایک خاص ٹائم ہے یہ والا ٹائم جس میں آپ کو اپنے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کے اوپر فتح ملنے کا واضح طور پر امکانات ہے کیونکہ ہاؤس آپ کا ہے اس ہاؤس میں کے اثرات ایسے ہیں کہ ان پر آپ کو جو بھی مخالفت آپ کے خلاف چل رہی ہے وہ یا تو وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گے یا وہ آپ سے صلاح پر مجبور ہو جائیں گے تو یہ ایک پوزیٹیو اثرات اس ویک میں آپ کو حاصل ہوں گے فیننشلی بھی آپ کو کاروبار میں ترقی کے مکانات ہیں اور کاروباری نفع میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو بندیش نوحسر جس کی ویسے کوئی تعلیمی بندیش آئی یا کوئی سفر کی بندیش آئی تو اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آسانی ہوگی سفر میں کم یا بھی نصیب ہوگی اور پر انہوں سفر کرنے کے واقعے مل سکتے ہیں تعلیمی طور پر جو ہیں جو لوگ سٹورنٹس ہیں پائسز کے ان کو اپنے ایکزام میں کم یا بھی کوئی انٹری ٹیس میں اگر دے رہے ہیں تو اس میں کم یا بھی جو ہے وہ نصیب ہوگی تو اوبرال آپ کے لیے یہ جو بھی کیا یہ پیتری اور کم یا بھی کا ہفتہ رہے گا تو یہ ایک مختصر زائدہ تھا یہ آپ کے ہفتہ کیسا رہے گا کے حوالے سے اس میں مختلف برج جو ایک سے لے کر بارہ برجوں کے تعلیم کچھ معلومات آپ کو جو مختصر طور پر دی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کوئی مشوہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی نمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ ادارے کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03008083509 پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ذہچہ استخرا سے علواب بھی بنوا سکتے ہیں مگینے وغیرہ ہمارے پاس اوریجنل وجود ہے اوریجنل سٹونز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں یہ جو خاص طور پر کنجکشن کا ٹائم آ رہا ہے مریخ اور زہن کا مشتری اور زہن کا جو کنجکشن آ رہا ہے اس میں خاص طور پر ایک دسمبر کو ہم ایک لوہ تیار کر کے دی رہے ہیں لوہی مشتری زہن خاص اور یہ صدیوں کے بعد یہ خاص وقت آتا ہے تو یہ ہر برج سٹار کے لیے بڑی معافق اور مبارک لوہ ہے اور ایک سائٹ پر ہم اس کو مشتری کی لوہ تیار ہوگی اور دوسری سائٹ پر جو ہے وہ زہن کی لوہ جو ہے وہ تیار کی جائے گی سیارہ مشتری جو ہے مال و دولت خوشحالی خوش قسمتی خیر و برکت ترقی کامیابی سے تلک رکھتا ہے جبکہ سیارہ زہل جو ہے وہ بندیش نوہستت کے خاتمے کے لیے اور سارستی باد اثرات نقصانات تشانیاں ان سب کے نوہستوں کے جو اثرات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر جانا جاتا ہے لیکن اس وقت میں جو دونوں سیارے اپنی اچھی پوزٹیو ریز جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں اس کی ویعی سے یہ جو لوہ ہے لوہ مشتری زہر کٹھی مشتر کا لوہ ہے یہ آپ کے ہر قسم کی جو بندیش ہے نوہست ہے سارستی ہے ڈھائیہ کے سرات ہیں اور بھی جس نے بھی کم نیگٹیو اسرات زندگی میں ہیں ان کا بھی اس میں روحانی طور پر تدارک اللہ دفل سے ہوگا یہ ایک لوہ تقریباً بارہ برج جتنے بھی ہیں سب کو فائدہ دیتی ہے آپ کا طلب برج ہے ایری سے ہے ٹولر سے ہے جملائی کینسل لیو ویرگو لیبراسکوارپیو سیگیٹیرین کیپریکون یا کیوریس یا پائیسس کسی بھی آپ برج سے ترک رکھتے ہیں تو یہ لوہیں مشتری زہر جو ہے یہ آپ کے لیے دھائی آہ فائدہ مند جو ہے وہ ایک روحانی طوفہ ہے آپ ہدارے سے بنوانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس ویک میں یہ خاص طور پر تیار کی جائے گی اس کنیکشن کے دوران اس کے علاوہ آپ کے جو لکی سٹون ہے مختلف برجوں کے وہ بھی بتاتا جلوں کے خاص طور پر جو ایریز والوں کو جو ہے اس ویک میں خاص طور پر بلڈ سٹون پہننا چاہیے ٹولرس والوں کے لیے کیٹ سائی جو ہے وہ بہتر اور مافک سٹون ہے اس کے علاوہ جب نئے والوں کے لیے لیپس لازولی اور کینسل والوں کے لیے مون سٹون جو ہے وہ بہتر اور لکی سٹون آپ کے لیے برجی ایسد والوں کے لیے جو ہے یکود ان کا لکی سٹون ہے اور پرجی سملہ والوں کے لیے لیپس لازولی بہتر سٹون ہے جس کو ملاجورت کرتے ہیں لبرا والوں کے لیے جو ہے وہ کیٹ سائی بھی بہتر ہے اور اپل بھی پہننا فائدہ بند ان کے لیے رہے گا اور جو سکورپیونس ہے سکورپیونس کو چاہیے کہ وہ اپل ایٹ سٹون جو ہے وہ لاکٹی جانگوٹھی میں پہنے اس کے بعد جو ہے برجے کوس والوں کے لیے جیسپر بہتر ہے اور کیپریکون والے جو ہیں وہ گارنٹ پہنے تو زیادہ اچھا رہے گا ان کے لیے اور برجے دل والے جو ہیں ان کے لیے نیلم پہنا جو ہے وہ موفق ہے اور پائسس والوں کے لیے جو ہے وہ جیسپر پتھر جو ہے وہ پہنا فائدہ بند ہے اور اوورال جو جو صدقات کے حوالے سے بتائیں چاہوں کہ اس بھیق میں خاص طور پر آپ جو ہے سبز رنگ کے یہ پیلے رنگ کے صدقات جو ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں اور اوورال آپ آبی صدقات جس میں جو ہے مچنیوں کو ان کا خوراک ڈالیں حیش رات الارض کو کیلے مکڑوں کو شکر ڈالنا فائدہ مند ہے اس کے علاوہ چانوروں کو چارہ ڈالنا اور انسانوں کے لیے جو ضرط مند ہے یا آپ کے دیگر جو مستقین ہیں ان کی حض پہ تفیق مدد کریں راشن کی شکل میں ڈالیں آٹاچینی چاوال گندم اور اور دیگر ذنگیر کی صحیح ضروریہ کی شکل میں جو ہے آپ ان کی ہیلپ کریں تو یہ ایک محصر صدقہ ہے تو صدقہ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے خوش نودی اللہ طرح کی حاصل کرنا اس حوالے سے یہ آپ کوئی بھی جو عمل کرتے ہیں تو وہ صدقے کے بورسٹار کے متعلق دے سکتے ہیں اوبرال بھی دے سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر مختلف ویڈیوز اس حوالے سے بھی دی گئیں یا اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب کر لیجئے اور انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ آگے لیتا فاظر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ